ہلو ایبریون انیشہ فوٹ فلیورز چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے آج میں بنانے والی ہوں ہری مٹر کی گھگنی اور اس گھگنی کو بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہوگی آئیے دیکھ لیتے ہیں میں نے یہاں لیا ہے دو سو گرام ہری مٹر اسے میں نے ایک رات پہلے ہی بھگو کر رکھ دیا تھا اور اس میں ایک آلو ڈال کر میں نے پریشر کوکر میں پانچ سے چھے سیٹی تک میں نے اسے بوائل کیا ہے اور بوائل کرتے وقت جس پانی کو میں نے یوز کیا تھا اسے بھی میں نے تھوڑا رکھ لیا ہے اور لیا ہے ادرک لیسون مرچ اس کا میں پیسٹ بناوں گی کھڑے مسالوں میں میں نے یہاں لیا ہے تیج پتہ الائچی لاؤنگ اور دالچینی دو چھوٹے چھوٹے پیاج میں نے کٹ لیا ہے گرم مسالہ چینی املی کا پانی میں نے یہاں لیا ہے ہاف کپ اور مسالوں میں میں نے لیا ہے ہلڈی جیرہ نمک لال مرچ اور دھنیا گوٹا جیرہ بھی یوز کروں گی اور اس کو بنانے کے لیے میں نے یوز کیا ہے یہاں پر سرسو تیل تو دوستو سب سے پہلے آئیے میں پیسٹ بنا لوں یہ ادرک لیسون مرچ کا اور یہاں پر گیس پر میں نے تیل گرم ہونے کے لیے چھوٹ دیا ہے اور یہ گرم ہو چکا ہے اس میں میں ڈالوں گی تیج پتہ ایک تیسپون کری جیرہ گوٹا جیرہ کھڑے مصالے تو ایک بار چلا لوں گی یہ باری کٹی ہوئی پیاز اسے اچھے سے ملائیں گے یہ براؤن ہو چکی ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ادرک لیسون کا پیسٹ اور جو میں نے بنا کے رکھا تھا ادرک لیسون مرچ کا پیسٹ اسے بھی اچھی طریقے سے ملائیں گے بلکل اچھے سے فرائی کرنا ہے جب یہ اچھے سے فرائی ہو جائے اس میں بوائل آلو ڈال دیں گے سب ہی چیزوں کو اچھے سے فرائی کرنے کے بعد لاسٹ میں ہم ڈالیں گے یہ دیکھئے مطر جو ہم نے بوائل کیا تھا یہ اس طریقے سے بوائل ہوگا بلکل اب اسے ہم ہوں اس میں ڈال دیں گے سب ہی چیزوں کو ڈال کر اچھے سے ملائیں گے اچھے سے فرائی کرنا ہے سب ہی چیزوں کو اب ایک ایک کر کے سب ہی مسالے نمک قریب دو ٹی سپون ڈالنا ہے اور نمک آپ سواد آنوسار ڈال سکتے ہیں ایک ٹی سپون جیرہ پاوڈر ایک ٹی سپون کشمیری لال میچ ایک ٹی سپون دھنیا پاوڈر اور ایک ٹی سپون ہلدی پاوڈر ان سبھی چیزوں کو ڈال کر ہم اچھے سے ایک بار اور ملائیں گے یہ املی کا پانی اب ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا املی پانی ہم لاشٹ میں گارنیشنگ کے وقت یوز کریں گے چینی قریب ایک ٹی سپون گرم مسالہ ایک ٹی سپون ڈال کر اسے اچھے سے ملائیں گے یہ جو پانی ہم نے بوائل کرتے وقت رکھ لیا تھا اسے بھی لاشٹ میں اس میں ڈال دیں گے ان سبھی چیزوں کو ملاتے ہوئے پکائیں گے تھوڑی دے اب اسے ڈھک کر اسے پکنے کی لیے تھوڑی دے چھوڑ دیں گے یہ ہماری گھگنی کی ریسیپی بلکل تیار ہو چکی ہے اب اسے ہم سوف کریں گے چینی املی کا ایک گھول بنا کر رکھا ہے املی کی پانی کو اس میں اب ہم ڈال دیں گے اور یہ جو بارک کٹنگ بھی پیاس اوپر سے کارنشنگ کے لیے یہ دیکھئے کتنا ٹیسٹی دیکھ رہا ہے یہ اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو آپ گھر پر ضرور بنائیں تھانکس فور وچنگ ٹیسٹی دیکھیں گے